موسیقی اس سے پہلے میں نے جو کچھ کہا ہے ہاتھ کے بارے میں ہاتھ عالبن مندسسے کی تیسری گفتگو ہے اس میں میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بعض احساسات ہیں آدمی کے اندر اور وہ اس کو باطل کی طرف غلط باتوں کے طرف اکساتے ہیں اسلام نے عبادات کے ذریعے ان باتوں کا علاج کیا اس کی بین اباز مثالیں دی تھی اور انہی میں سے پچھلے جمعیہ احساس کا ذکر کیا تھا جس کا حج کے ذریعے سے اضالہ کیا جاتا آج اسی سلسلے میں مزید کچھ باتیں کہیں آدمی میں جب بہت بڑی کمزوری ہے اور جس کا اظہار ہم نے ہماری سبل زندگی میں گھروں میں بھی اور باہر بھی اور دفتروں میں بھی اور ہر جگہ اس کا اظہار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کی اپنی ایک شخصیت ہے اس کو بنانے سماننے اور سجانے کی ہمیشہ فکر رہتے ہیں ہر شخص نے اپنی شخصیت کا ایک لبادہ سا اور رکھا ہے اس کے اندر اس نے بعض احساسات پیدا کر رکھے ہیں اور احساسات کے اظہار کی مختلف صورتیں اس نے تجویز کا رکھی لیکن اگر اسے یہ بتا دیا جائے کہ تیری اصل حیثیت کیا ہے اور اسلام نے تجھے جو معرفتِ ذات کا درس دیا ہے وہ کیا ہے اور جس کی وجہ سے تم اپنی حقیقی مقاصد کو سمجھ سکتے ہو تو میرا خیال ہے کہ اس کی شخصیت کے حوالے سے جو خرابیاں اس کے اندر ہیں ان میں سے بہت حد تک اس کا ازالہ ہو سکتا ہے اسلام کی اصل حیثیت کیا ہے نہ مسلمان کی اصل حیثیت کیا ہے جو اسلام نے دی میں نے پہلے جمعہ انبیاء اور اس سے پہلے جمعہ انبیاء عرض کیا تھا کہ انسان کی اصل حیثیت صرف اتنی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس سے زائد جو کچھ اس نے اختیارات اپنا رکھے ہیں اور جن چیزوں کی وہ دعویٰ کرتا ہے حقیقی یہ ہے کہ اس میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو اسلام ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہاں کوئی اور اس کی ذمہ داری قبول کرے دور بار یعنی جو آدمی ایک مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتا اور عجیب آئی یہ ہے کہ اسلام کی جو تعلیم ہے اس میں وہ یہ نہیں کہتا کہ تم اسلامی زندگی کسی خاص طور میں گزارو بلکہ وہ تو یہ کہتا بلاتبوتن نای اللہ بانتو مسلمون کہ تمہیں موت اس حال میں ہونی چاہیے کہ تمہارا تم ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہو اگر تم واقعی ایک مسلم کے طور پر زندگی گزار چکے ہو مرتے بھی مسلمان کے طور پر ہو تو یہ وہ زندگی ہے جو اللہ تم اطلب اور مسلمان کی زندگی کیا ہے وہ یہی ہے کہ آدمی اللہ کے احکام کو دیکھے اللہ کے رسول کو دیکھے اللہ کے رسول دنیا میں اس لیے آئے ہے کہ وہ اصل میں اس زندگی کا نمونہ بن کے آئے ہیں جو زندگی گزارنے کی وہ تعلیم دیتے ہیں یعنی جس طرح کے لباس پہلنا چاہیے جس طرح کے احساسات ہونے چاہیے جس طرح کے کھانا پینا ہونا چاہیے جس طرح کی آجزی ہونی چاہیے جو عبادات کا طریقہ ہونا چاہیے جو لوگ میل جول کا طریقہ ہونا چاہیے اس میں آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے ایک مکمل نمونہ اسی قرآن کریم نے ان کو بار بار عصوہ حسنہ قرار دی لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ کہ لوگو تمہارے لیے اگلک رسول کی ذات میں ایک مکمل نمونہ ایک بہترین نمونہ کہ تم اندازہ کر سکتے ہو چاہے کتنے بھی حالات خراب ہوں لیکن اس کا اللہ پر اعتماد کبھی مجدو نہیں ہوتا چاہے اللہ اس کو کتنا کچھ دے دے لیکن اس کی آجزی میں اس کی سادگی میں کوئی فرق نہیں پڑھ دیکھونا ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصر بحرین سے اونٹوں کے اول حد کیا ہے جس میں زکاة بھی تھی جس میں مالِ غنیمت بھی تھا لیکن حضور نے صرف اتنا حکم دیا کہ اس کو ڈال دو سہنِ مسجد میں اور سوا تفشیل آئے تھا آپ نے ان کو تقسیم کرنے شروع کیا لیکن جب اٹھے تو یہ ایک دمڑی بھی اپنے پاس نہیں یعنی جیسے آپ نادار تھے پہلے وہ ہی ناداری ان کے ساتھ رہی کوئی فرق نہیں آیا حسنا عائشہ صدیقہ اونی کی ظاہرہ تربیہ یافتہ تھی اور آپ کی ظاہرہ محترم آتی سب سے عزیز ظاہرہ محترم آتی حضر امیر موابیہ نے ملک شام سے ان کو ایک لاکھ درم بھیجے تو ان کی لونی نے بتایا کہ ایک لاکھ درم آئے فرمایا کہ اچھا سینِ محجد میں یا اپنے گھر کے سینِ اس کو ڈھیر کرو روزہ سے تھی ظاہر کے بعد انہوں نے تباق مانگوا کر مختلف سال کے گھر میں ان کو بھیجنا شروع کیا جن کے بارے میں جانتے تھے کہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں تو روزہ کھولنے سے پہلے پہلے اس کا آخری درم بھی تقسیم ہو جو گا ایک لاکھ درم ختم ہو جو گا اور جب روزہ کے وقت آپ نے کہا کہ اچھا ہماری افطار لائی ہے جو افطاری ہے ہماری تو لونی نے کہا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے کم از کم کہا آپ ایک درم ہی روک لیتی میں ایک درم کا گوشتی تو خرید لائی ہے تو آپ نے کہا کہ اچھا تم نے پہلے کیوں نہیں یاد دلائے یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان کا مجبوری مزار کیسے بن گیا تھا چاہے حضور کے گھروانوں کا بھی اور خود نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور انہی کی وجہ سے یہ مزار بن گیا تھا دوسرے لوگ کا بھی کہ وہ ہر حال میں اللہ کے بندے تھے اور کبھی بھی اس سے یہ باہ کرنا تو خردور کی بات ہے انحراف کرنا بھی کبھی کوئی تصور نہیں تھا کبھی اس سے مختلف طریقے اس سے اندازہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شورہ کے مشورے سے تنخواہ لینا قبول فرمائی اور تنخواہ کتنی دی ہے کہ جتنی ایک مزدون لیتا ہے جتنی مزدون تہاری لیتا ہے نا بھائی اس سے اتنے ہی وہ روزینہ لیتے ہیں لیکن آخری کا وقت آیا تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ میرا فلاں مکان ہے نا اس کو بے ہی دو اور میں چاہتا ہوں اس کو بیٹ کر جتنی میں نے تنخواہیں نہیں ہوں اس کا حساب کر کے امت کو واپس کر دو مجھے شرم آتی ہے اس بات کی کہ کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں تو اس حال میں ملوں کہ میں امت کی خدمت تنخواہ لے کے کر کے آیا یعنی آخری وقت میں اپنا گھر کا اساسہ بیٹ کر وہ ساری تنخواہیں واپس پر اور یہ مثالیں آج بھی موجود ہیں یہ نہیں کہ آج موجود نہیں ہیں یعنی جن لوگوں نے واقعہ اس احساس کو پا ریا ہے نا اس عرفان کو پا ریا ہے اس معرفت کو جان گئے ہوگے کہ ہماری اثر ہے اسی طرح اللہ کا بندہ ہونا ہے اور بندگی کا تخاذہ پورا کرنا وہ ظاہر ہے کہ ان کی کسی چیز میں بھی کمی بیشی نہیں ہوتی وہ بالکل اس طرح زندگی گزارتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے یہ بادات کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو اس طرح ملتے جلتے ہیں اگر اللہ ان کو دیتا ہے تو بلکل اسی طرح مال و دولت سے محبت نہیں کرتا ہے بلکہ ضبورت سمجھتے ہیں ان سے اور اگر نہیں ملتی تو ضبورت کی حد تک اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اس کے باقی دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ان کی زندگی میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی اس کی نسانیں موجود ہیں تو میں حیران رہ گیا پڑھ کر میں آپ سے کیا حرص کروں کہ میں عمر سر کی یادوں کے نام سے ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو ان کا ایک اس میں ایک مضمون ہے عمر سر کا درویش تو بارد یہ اس میں بات کہنی ہے وہ کہاں کہ وہ درویش آدمی تھے حالانکہ پڑھے لکھے تھے ایک اچھے حکیم بھی تھے لیکن کیا مجال ہے خدمت ہر ایک کی کرتے تھے محجر خیر الدین جس میں سیاہتار رہے یا بخاری پڑھتے رہے اور جس میں اچھے تھے لوگ رہے ہیں محجر صاحبی اسی محجر خیر الدین میں تھے اس میں کہتے ہیں ایک پونے میں ایک حجرے میں رہتے تھے اور محجر کی صفائی کرتے ہیں ان کا صفحے بچھواتے ہیں لیکن کیا مجالہ محجر سے ایک دمڑی ملیتے ہیں کہنے لگے کہ وہ وہاں ایک سیڑ تھا ہندو اس کا ایک ہی کروتا بیٹا تھا وہ ایسا بیمار پڑا کہ ڈرانچوں کو بورٹ بٹھا ہے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا اس کو بیماری کیا اور وہ دن بند کمزور سے کمزورتا رہتا جا رہا سکتا جا رہا اور چندی دنوں میں ایسا معلوم ہوا جیسے ابرسوں کا بیمار کہا ایک دن سیڑ صاحب سے میں نے کہا کہ آپ نے بہت لوگ کو آزما کے دیکھا ہے ایلوپیتک کے لوگوں کو بھی اور یہ یونانیوں کو بھی تو یہ آپ کے پاس تو رہتے ہیں حافظ صاحب ان کو بھی کسی نہ آزما کے دیکھتی کیا ہر جیسے کیونکہ ان کو اپنے گھر میں لے گئے انہیں جا کر بچے کی نبض دیکھی لڑکا تھا جو ہم لڑکا تھا بچہ بھی نہیں تھا اور اس کی نبض دیکھی اور آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے نبض چھوڑ کے کہنے لگے مسکراتے ہوئے کہ اللہ خیر کرے گا مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے بچے کو صحت دے اور جیب سے نکال کرنا دو تین پڑیاں دی کہا یہ دو دو گھنٹے کے بعد دیتے رہے اور ختم ہو جانے کے بعد مجھ سے اور لے رہے صبح تک اس کی تخلیف رک گئی چار دن کے بعد وہ چل کر دکان پر گئے چنانچہ اس طرح وہ بالکل بلا چنگا اور ٹھیک تھاک ہو گیا تو اس کا باپ اسی کو سال لے کر شکریہ ادا کرنے کے لیے اور دوائیوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے آیا تو انہیں آگر کہا کہ حافظ صاحب میں صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کی جو دوائیاں اس کی قیمت ادا کروں کہ ٹھیک ہے انہوں نے بیس ہزار روپیہ ان کے سامنے رکھا اسیے وہ سمجھنے تھے یہ موت کی طرف جا رہا ہے اور سیٹھ آدمی تھا اس دنہے کہ بیس ہزار آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ انیس سو پنتاریس کی بات ہے وہ کیا قیمت رکھتا تھا بیس ہزار روپیہ ان کے سامنے رکھا تو حافظ صاحب کہنے لگے کہ سیٹھ صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں میں اتنے پیسے لے کر کیا کروں گا میرے زمانیوں کی قیمت صرف تین آنے وہ زمانے میں زیادہ تین آنے میں دوائی آجاتی ہوں کہا میری زمانیوں کی قیمت وہ صرف تین آنے تین آنے مجھے دعب دے دیئے باقی پیسے اٹھا رہی ہیں انہیں ہر چند کوشش کی اور بہت اسرار کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں دیکھیں میں کوئی زیادہ پیسے نہیں دے رہا میرا بچہ بہت قیمتی تھا اللہ نے آپ کے باستے سے اللہ نے اس تو صحت دی ہے انہیں ساری کوششوں کے بعد دیو وہ حافظ صاحب نہیں مانے تین آنے ان سے لیے اور وہ شکریہ ادا کرتا ہے یعنی ایسے لوگ اب بھی دنیا میں ہیں میرا خیال ہے کوئی تذکرہ کارنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مولا محمدی جاندری تحفظ ختم نبت کے نازمی حالات میں نے ان کو بارہا دیکھا ان کو اچھی طرح جانتا بھی جب تحفظ ختم نبت تو بنی تو سیعتا اللہ شاہ بخاری مرہوم نے اس کو بروایات ہے تو وہ خود تو خیر کئی آ جا نہیں سکتے تھے بیمار آدمی تھے تو انہوں نے ان کو نازمی حالہ بنایا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ میں ہر ایک کی تنخواہ مقر کر دیتا ہوں چنانچہ انہوں نے مولا محمدی صاحب کی دو سو روپے محوار اس زمانے میں تنخواہ مقر کر دیتا اس زمانے میں دو سو روپے ہاں بہت اچھی تنخواہ دیتا چنانچہ وہ کام کرتے رہے تنخواہ لیتے رہے دفتری میں بیٹھے جب ان کو ہارڈ اٹیک ہوگی ان کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے آخر یعنی دنیا سے جاتے ہوگے کہا کہ میرے صحیح مینہ جو نچلا عصہ ہے اس میں میرا وسیعت نامہ پڑھا بہت اس کو دیکھ لیجئے چنانچہ وسیعت نامہ نکالا گیا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ میں نے شاہ صاحب کی حکم سے تنخواہ لینا وہ قبول کی تھی اور میں ظاہرہاں ان کا حکم ٹال نہیں سکتا تھا کیونہ میں نے زندگی میں کبھی ان کے حکم سے نہراب نہیں تو انہیں حکم دیا تھا کہ آپ کا ہر مبلغ تنخواہ لے یہ نہیں کہ جتنے پیسے دیں وہ اپنی جیم میں ڈالیں جیسے کوئر آمہ کا طریقہ رہا تو کہتے ہیں میں بھی تنخواہ لیتا رہا ہوں لیکن جتنی تنخواہیں میں نے لی ہیں وہ ساری اس صحیح میں پڑھی نہیں میں چکہ ان کی مخالفت نہیں کرتا تنخواہ میں لیتا رہا ہوں لیکن نیچے رکھتا رہا اور کہا وہ ساری تنخواہیں تحفظ کا واپس کر دی جائے اس لیے کہ مجھے اللہ نے پان مربع زمین دے رکھی ہے مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی اور میں بس ساری تنخواہیں واپس کر رہا ہوں اور ساتھی یہ بھی لیکھا ہوا تھا کہ ایک مربع میں تحفظ ختم محبت کے نام کر رہا ہوں بعد میں اس کا انتقال کروانے ہوں اور تیسری بار یہ لکھی کہ مولو عبد الرحمن صاحب میانوی ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے ان کو میں اپنی جائدہ سے پچاس روپین کے مقرر کرتا ہوں جب میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ وہ ان کا ایک حصہ مقرر کر دے اس لیے کہ جو آپ ظاہرہ برا سے بٹے گی تیسرے حصے میں تو میں وسیعت کاری سکتا ہوں تو یہ تیسرہ حصہ ہی باتا ہے تو بہت کام ہے وہ جب تک زندہ ہے پچاس روپین کے دیتے رہے اس سے آپ اندازہ کریں کیا آج کے لدور میں ایسے لوگ نہیں ہیں یہ تو میں نے چند مثالیں آپ کو دی ونہ بہت بڑی تعداد آپ کو ملے گی کہ جو واقعہ آج بھی سب ہی تھی ہے کہ ہم عملہ کے بندے ہیں اور اس میں ظاہرہ سادگی ہونی چاہیے اس میں آرزی ہونی چاہیے ان میں نام و جمود نہیں ہونا چاہیے یہی وہ چیز ہے جو حاج کے ذریعے سے آدمی کو سب سے زیادہ اس کے دل و دماغ میں اتاری جاتا ہے لیکن سب سے پہلے جو کام کرتا ہے حد میں جانے والا وہ کیا ہے کہ وہ غسل کرتا ہے یعنی حجامت بنواتا اس کے پاس غسل کرتا ہے غسل کرنے کے بعد دو نفل نماز پڑھتا ہے اور نماز یاد رکھے جو پڑھتا ہے وہ ساڑ ڈھام کے پڑھتا ہے اس کے بعد یا اس تہران وہ احرام کی دو چادریں بان چکا ہے یعنی ایک چادر نیچے باندھ لی ہے جیسے رنگی باندھی جاتا ہے ایک اوپر ہولڈ نہیں ہے یہ احرام ہے یعنی اپنی اصل اگر وہ جببہ کبہ پہند تھا وہ بھی اتر جائے گا اگر وہ سوڑ پوڑ پہند تھا وہ بھی اتر جائے گا وہ کوئی بڑی کبہ پہند تھا وہ بھی اتر جائے گا شنوار کمیز پہند تھا وہ بھی نہیں رہے گی یعنی بالکل ایک سادہ لباس اور وہ بھی ایسا جیسے دیوانوں کا اور عاشقوں کا ہوتا ہے وہ شاہ کا لباس ایسا ہی ہوتا ہے یعنی گریبان پھٹا ہوا جس کو غالب نے بھی کہا کہ ہائے وہ چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب جس کی قسمت میں لکھا تھا عاشق کا گریبان ہوا تو وہ تو گریبان تو ایسا ہی ہوتا عاشق کہ پھٹا ہوا تو یہ بھی گریبان ہوتا ہی نہیں سرے سے ایک چادر ہے جو ہم اول لیتا ہے جیسے ہم سردیوں میں دوسرہ اول لیتے ہیں یہ دو کپڑے پہن کے بعد دو رکھیں نماز پڑھتا ہے اور سٹھ ہم کے پڑھتا ہے اور جیسے ہی سلام پھیرتا ہے سال ننگا کر لیتا ہے اس کے بعد اب وہ نیجت کرتا ہے لیکن یاد رکھیں نیجت کرتے ہوئے ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں یعنی کوئی پوچھے رہے جناب آپ کہاں جا رہے ہیں کہتے ہیں سونے نے بلایا بھئے سونے نے کتھیں بلایا کتھیں چلے ہو تسی ان کو کوئی پتہ نہیں ہم مکہ جا رہے ہیں کہ مدینہ جا رہے ہیں بھئے سونے نے تو مدینہ بلایا اب انہیں خواہ بلاتا تو اللہ ہی ہے سونے نے کیا بلانا ہے یعنی آپ جاتے ہیں تو ان کی محبت میں جاتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن مدینہ جاتے ہیں مدینہ میں تو آپ جائیں گے جب مکہ معظمہ سے فارغ ہو جائیں گے پہلے تو آپ مکہ جائیں گے وہاں جا کر عمرہ کریں گے اور پھر اگر پہلے آپ کو موقع ملا تو پہلے ہی جنے جائیں گے اور اگر حج ہوں گے اور اس میں آپ کو زیادہ وقتہ نہ ہوا تو پہلے آپ حج سے فارغ ہوں گے اس کے بعد آپ مدینہ طلیبہ جائیں گے اسی ہے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ صرف سونے نے بلایا اس کی یاد رکھی ہے اس کا حج نہیں ہوتا اسی ہے حج کے لیے دنیت مقدم ہے دوسری بھائی ہے کہ آپ جو جا رہے شروع میں پہلے اگر حج تمتوں کرنا ہے اور وہ ہی کرتے ہیں ہمارے اقصد دوست اس کے لیے پہلے عمرہ کرتے ہیں جاگر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں پھر جتنے دن درمیان میں ہوتے ہیں وہ عبادات میں گزارتے ہیں آٹھ تاریخ وہ دوبارہ احرام بانتے ہیں حج کے لیے اب جب آپ احرام باندے گے اپنے گھر سے یا راستے میں جو احرام باندے گے وہ آپ نے عمرے کے لیے باندھ رہا ہے حج کے لیے نہیں اس لیے عمرہ عرید العمرہ آپ کہیں گے میں حج کا ارادہ کرتا حج نہ کہیے عمرے کا ارادہ کر کے آپ جا رہے ہیں اور حج کا ارادہ تو آپ کریں گے آٹھ تاریخ اس لیے آپ حج کی نیت کریں اس سے پہلے اگر حج کی نیت کریں گے تو وہ نیت نہیں ہوگی صحیح نہیں ہوگی آپ جہاں تو احرام کے لیے عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو حج آپ نے کہا نہیں نہیں ابھی تو اس کے دن ہی نہیں آ رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے آپ سب سے پہلے ایک لنگی بان کر ایک لنگی اوپر لے کر اس کے بعد دو نفر پڑھ کر اپنا سر ننگا کر کے لبائک اللہ ہم لبائک یہ کہتے ہیں اور اس کا معنی کیا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں یا اللہ حمد بھی تیری احسانات اور نعمت بھی تیری اور ملک اور حکومت اور سلطنت بھی تیری میں تصریر کرتا ہوں کہ اس کائناس میں قطوعی مالک ہے اس کا علاوہ تیری ہے تیرے سرے بحقام چلتے ہیں میری ذات بھی تیرے حوالے ہیں میرا سب بھی تیرے حوالے ہیں میں تیرے مملوک بن کے جا رہا ہوں یہ وہ ترانہ ہے اور جس کو تلبیہ کہتے ہیں یہ آدمی پڑھتا ہوا جا وہاں جاتا ہے اور اس لنے تک پڑھتا رہتا ہے جب تک جا کر تواف شروع نہیں کرتا ہے تواف کے جب شروع کر لیں اس کے بعد محقوق ہو جاتا ہے تو تواف شروع کر لیں تک یعنی مکہ اللہ کے گھر میں داخل ہونے تک یہ تلبیہ پڑھتا رہتا ہے اور اس کے بعد جب حج کا احرام بہتا ہے تو پھر تین دن تک جب تک احرام نہیں کھولتا مسلسل وہ تلبیہ پڑھتا رہتا ہے لیکن اس توران دیکھئے جو سب سے بڑی چیز ہے نا جو احرام کی اصل جو لباس ہے اس کا اس کی تو توجہ دینے کی ضرورت کہ آپ نے اپنی شخصیت کا کیا کوئی لبادہ بنا رکھا تھا لیکن اللہ نے آپ کو یہ تصور دیا ہے یہ لباس پہنا کر کہ آپ تو اللہ کے ایک آجز بندے ہیں اس کے غلام ہیں بندے کیا بندہ کا معنی غلام ہوتا ہے اور غلام کا کام کیا پھٹے پرانے کپڑے اور چیتروں میں نٹے رہنا اور وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کو سلے پہ کپڑے پہنے کا ہوش نہیں ہوتا ہے اور پھر وہ ننگے سر ہوتا ہے ننگے پاؤں ہوتا ہے جب اللہ کے گھر میں آبی جاتا ہے تو آپ بھی ننگے پاؤں ہی ہوتا ہے اور باہر بھی جب تک ہوتا ہے تو وہ ایسا جوتا پہنتا ہے کہ جس کے اوپر اوپر کی ہڈری کو جو دھاپنے والا لاب یعنی ساتھا سے اوجود ہے جیسے عرب عام طور پہ پہنا کرتے تھے یا ہماری کہنا چاہیے اس سے اگر مشابہ کچھ چیز ہے تو وہ کنچی واری یہ چپنی ہے بیس سے زرہ کچھ نہیں یہ عام طور پہنتا ہے آدمی اور وہاں جب تک وہ احرام کی حالت میں رہتا ہے عمرے میں ہوتا تو تب بھی اور حاجی کے دوران ہوتا ہے تب بھی اسی لباس سے ملبوس رہتا ہے اور عورتوں کا لباس کیا ہے وہ ہی لباس پہنتی ہے جو ان کا جو اصل ہوتا ہے یعنی ہمارے لیے تو کوئی ہم سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے لیکن وہ اپنا سرے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہمارا احرام سر میں ہم ساتھ ڈھاپ نہیں سکتے ان کا احرام سر میں نہیں چہرے میں وہ چہرہ ننگا رکھتی البتہ یہ ایک بات یاد رکھی ہے کہ ان کا احرام تو ہے چہرے میں سر کو وہ چہرے کو ڈھاپیں گے نہیں چہرہ ننگا رکھیں گے یہ حد کے دوران بھی اور عمرے کے دوران بھی لیکن ہستہ عائشہ کی رواہ تھا رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتیاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نے تواف کیا ہے تو جب سامنے سے لوگ آتے تھے تو ہمارے ہاتھ میں پنکھے تھے اپنا چہرہ ان سے چھپا لیتی یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ ناماہرم لوگوں سے پردہ نہیں کرتی تھی صرف یہ کہ ان کا احرام جو کہ چہرے میں ہے عام حالت میں ان کا چہرہ کھلا رہتا تھا لیکن جب کچھ دیکھنے والی نگاہیں انہیں دیکھتی ہیں فوراں چہرہ سے ڈھاپ لیتی اس لیے ہماری جو عورتیں ہیں یہ عام طور پر یہ جو یا قیاب والی ایک ٹوپی ہوتی ہے وہ یا اس طرح کے ٹوپی سے بنا لیتی مقصد تو صرف یہ ہے کہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے چہرے چہرے پر کپڑا نہیں ہاوی ہونا چاہیے آپ اس طرح کوئی ٹوپی پہن لیں یعنی جو بھی خاتون جائیں تو وہ اس کے اوپر کپڑا رٹکا دیں اور یہ ان کا احرام ہے حج کے دنوں میں بھی اور عمرے کے دنوں میں بھی اس میں یاد رکھیں ایک جو میں نے بتایا کہ سلاہ ہوا کپڑا نہیں پہن لیں دوسرا یہ ہے کہ جب آپ غسل کر رہے ہیں یہ دونوں یعنی اس کے بعد آپ احرام کی نیجت کریں گے ابھی آپ نے احرام کی نیجت نہیں کی آپ غسل کر رہے ہیں اس سے پہلے اس کے بعد دو چادرے پہنے گے دو نفر پڑیں گے اس کے بعد آپ نیجت کریں گے اب آپ کا احرام کا مقصد شروع ہوگا اس سے پہلے پہلے آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں خوشبودار سابر سے نہا بھی سکتے ہیں آپ کے بعد ٹوٹ جائیں کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے آپ کے پاؤں تلے آکر کوئی کیڑا مر جائے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ کچھ بھی یعنی جو معدورات آپ کے عام دنوں میں ہیں وہی انجام دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن جب آپ نیت کر لیتے ہیں اب یاد رکھئے کہ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے یعنی آپ یہ چاہیں نا کہ وہ ہو میں نے خوشبو تو لگائی نہیں اور میری آتھ ہے خوشبو لگانے کی تو خوشبودار کوئی تھیل لے کر ہاتھوں کو لگا گا اور چہرے بھر مالے یہ نہیں کر سکتے آپ سلاوہ کپڑا در پہنے نہیں سکتے اس کو خوشبو بھی نہیں لگا سکتے چاہے وہ نظر آتی ہے چاہے نہ آتی ہے اس طرح آپ خوشبودار ساپن استعمال نہیں کر سکتے اس کے بعد آپ غسل تو کر سکتے ہیں یعنی جب آپ کو زود پیش آئے شریف زود پیش آئے پھر تو غسل کرنا بھی ایسی بار جب اگر گرمی آپ کو تنگ کر رہی ہو تب بھی آپ غسل کر سکتے ہیں حد کے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناہ میں محجد خیر میں آپ کے لئے قبعہ لگایا گیا تھا وہاں آپ نے غسل بنایا تھا اسی غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ غسل کرتے ہوئے آپ خوشبودار نہیں لگائیں گے خوشبودار ساپن استعمال نہیں کریں گے اور آپ اس طرح نہیں ملیں گے اپنے جسم کو کہ آپ کے بال ٹوٹ جائے یعنی ہتتر امکان آپ اپنے بالوں کو ٹوٹنے سے بچائیں گے اپنے آپ کو گر جائے تو اور بات ہے لیکن آپ کا ہار لگنے سے ملنے سے کوئی بال نہیں ٹوٹنا چاہیے اس لئے اب آپ کے قریب سے کوئی شکار گزر جائے آپ نہ اسے خوش شکار کر سکتے ہیں نہ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں سے شکار گزر ہے تو پکڑ ہوئے سے اس لئے کہ جن دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے ان دنوں تو بعض دفعے کیونکہ آبادگیاں تھوڑی تھی ایک جنگل تھا منا میں آکر یا وہاں حرم کے اندر بھی کھلا میدان تھا اسی ہے بعض دفعہ شکار اس کے اندر بھی آ جاتا ہے چاہے وہ خرکوش کا شکار ہو چاہے وہ جنگلی گدے کا ہو اس لئے جنگلی گدے بھی جو حرام ہے یہ اپنے پالتو گدے نہیں یہ تو حرام ہے جنگلی گدے ایک بڑا جانور ہوتا ہے اور وزار شکار کے اور اس کا خوش کھایا جاتا ہے اس لئے اس زمانے میں ہرن بھی پایا جاتا تھا البتہ کوئی آدمی اگر بیری جہاز میں آتا ہے اس کے لئے کشتی میں بیٹھے ہوئے مچھری پکڑ لینا اور مچھری کا شکار کر لینا یہ جائز ہے لیکن خوشکی پر رہتے ہوئے آپ اس طرح کا شکار نہیں کر سکتے اور انہیں شکار پر دلال کر سکتے یعنی برکل بے بسی کی تصویر بن کر اور جب آپ حرم میں ہیں اس کا کانٹا تک نہیں توڑ سکتے اس کا پتہ نہیں کوئی توڑ سکتے آپ کے خدا نہ کرے بات ہوئے اس حجوم میں کسی اور کی جمعے بھی پڑ جاتے ہیں آدمی اسی کے ہر طرح کی امت میں مختلف طرح کے لوگ ہیں سارے زیادہ تربیہ جاتا نہیں ہوتے اسی ہو سکتا کہ بعض لوگ اس طرح کی بھی آئیں گے اس کی جمعے پڑی ہیں اس کی حجوم آپ کو چڑ جاتی ہیں تو یقین جانی آپ جون دے کے جھاڑ تو دیں گے لیکن اس کو مان نہیں سکتے اب اسے بڑھ کر بھی کوئی بے بس ہوتا ہے کسی کے درباروں یہ ایک بے بسی کی زندگی ہے اور ہم صرف اللہ ہی کی عباد کے لیے آئے ہیں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی فکر اسی کو احرام کہتے ہیں کہ آدمی جب آتا ہے تو صرف اللہ کے یعنی اللہ کا گھر دیکھتا ہے تو بالکل دیوانوں کی طرح جیسے مجنوں کا حال تھا کہ وہ لیلہ کو نہیں پاسا گا لیکن لیلہ کے گھر کے چکر لگاتا تھا حتیٰ کہ اس گلی سے کتا بھی گزرتا تھا اور اس کے پاؤں چونے لگتا تھا یہ تو غیر اس کی دیوانگی کی علامت ہے یہ حاجی تو ایسا نہیں کرتا ہے لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں یہ تو تواب کیا ہے اس گھر کے لیے چکر لگانا ہی تو وہ برکل دیوانوں کی عبادت ہے یہ بعد میں خاص طور پر کہنا چاہوں گا کہ بعض لوگ وہاں جا کر بھی نوافر کسرہ سے پڑتے ہیں بعض لوگ خیرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو خیر کرنی چاہیے اس لیے کہ وہاں تو سواب ایک لاکھ گناہ ہو جاتا ہے اللہ کے گھر میں اس لیے بعض لوگ قرآن کریم وہاں پڑتے ہیں یاد رکھیں یہ وہ عبادت ہیں جو یہاں بھی آپ کر سکتے ہیں وہاں کی ایک ہی عبادت ہے جو یہاں ممکن نہیں ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے تواب اسے جب تک آپ کی پنڈڑیوں میں جان ہے آپ کی ٹانگوں میں ہمت ہے تو کوشش یہ کریں گے زیادہ زیادہ تواب کریں ہاں اتنا بھی نہیں کہ آپ تھک کے چور ہو جائیں باقی کام آپ سے نہ ہو سکے یہ نہیں میں کہہ رہا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس پر زیادہ سٹریس کرنا چاہیے اور جس پر زیادہ یعنی زیادہ جس پر تمجھو اور ہی چاہیے آدمی کی وہ نوافر پر یا قرآن خانی پر نہیں اگرچہ جب آدمی تھک جائے تو بیٹھ کر نوافر پڑے یا کھڑے ہوگے نوافر پڑے اس سے بھی تھک جائے تو بیٹھ کر قرآن کریم پڑے اور بھی ارز کروں جب آپ تواب نہیں کر سکتے اور قرآن کریم پڑتے وہ بھی تھک گئے ہیں اب بیٹھ کر مسلسل اللہ کے گھر کے دیکھتے نہیں اس کے گھر کو دیکھنا بھی بہت بڑے درجات کا سبب یہ عجیب سا گھر ہے میں تو حیران ہوں کہ اللہ نے پتہ نہیں اس گھر کو کیا عظمت دے رکھی ہے اندازہ کریں کہ چوکور سا ہے گھر ہے بل کو بیٹھ دھپ سا کوٹھا اس میں کوئی خوبصورتی کی بات نہیں اور عجیب بائیہ کو اس میں سوائے حجر حسود کے کوئی پتھر ایسا نہیں رہ گیا جس کو بدرہ نہیں گیا حسن ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا اس سے پہلے ویسے تو توفانی نیو میں اٹھا لیا گیا اس سے پہلے حسنان علیہ السلام نے بنایا تھا پھر دوبارہ اس کی بنیادیں تو باقی رہ گئی لیکن اس کے اوپر ریت چڑ گئی ٹیلے لگ گئے حسن ابراہیم علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی آپ نے ریتھ ہٹا کر اس کی بنیادیں نیچے سے نکا دی اور اسی ہے قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ حسن ابراہیم نے اس کو بنایا بلکہ یہ کہا وہ وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیم دونوں مل کر اس کی بنیادیں اٹھا رہے یہ تعمیر اس کی بنیادوں کے اوپر ہوئی ہے اور بنیادیں وہی جی اس سے پہلے قائم تھے باہلے اس کے بعد کئی دفعہ تو اس کو آگ لگی کئی دفعہ بارش کی وجہ سے پھٹ گئے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سہلاب وہاں یہ ہوتا ہے کہ پہاڑوں پر جب بارش ہوتی ہے نا یہ بلکہ نشبی علاقے میں ہے اللہ کا گھر یہ سارا علاقہ نشبی علاقے اوپر سے سہل جو اترتا ہے نا سہلاب یوں تو وہاں دریاء تو نہیں ہے سہلاب تو دریاء میں آتا ہے لیکن وہاں جس کو سہل کہا جاتا ہے نا وہ پہاڑوں سے نیچے اتنے والا پانی ہے اور جب پہاڑوں سے اترتا ہے اس کی رفتار بہت دیز ہوتی ہے اس کے سامنے جو چیز آتی ہے اور بید آتی ہے یہ ٹھوٹ پھوٹ جاتی ہے اس لیے جب کبھی ایسا ہوا تو اللہ کا گھر پھٹا بھی اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوبت سے پہلے جبکہ آپ کی عمر پچیس سال تھی اس لیے گھر اس نے پھٹ گیا تھا اس لیے سامان خریدا چونکہ قرائش نے اللہ کی شان ہے نا ہم تو ماشاء اللہ ہمارے بگڑے ہوئے لوگ کاری بچھاتے ہیں مستوں میں اور وہ زمانے میں دیکھئے وہ باوجود اس کے بڑے بگڑے ہوئے لوگ تھے لیکن انہیں اپنے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ جو جائز طریقے سے ہماری کمائی ہے صرف وہ لگائی جائے گی اس گھر پر ناجائز طریقے کی کمائی نہیں لگائی جائے گی تجارت تو ظاہر ان کی جائز کمائی تھی اور اگر ہم نے کسی کا گھر چھی ویسے کسی کو لوٹا ہے کسی مال چھینہ ہے اور یہ بھی وہ کرتے تھے اور یا نظرانے آئے ہیں وہ بھی ان کے بعد جمع رہتے تھے حتیٰ کہ ان اس باطل مائل میں تو ایک ایک ہیرن بھی تھا جو سونے کا بنا ہوا اس سے آپ اندازہ کریں کدے نظرانے آتے تھے یہ ساری چیزوں نے پابندی لگا دی تھی یہ نہیں لگے گی اس کا حضور پچیس سال کے عمر اپنے خود اس کے پتھر ڈھوئے اور جب جھگڑا ہوا کہ یہ حجرِ اسفت کو کور اٹھا کے دیوار میں لگائے اسی لئے دیواروں نے کھڑی کر دی اور جب دیوار وہاں پہنچیں جہاں حجرِ اسفت لگا ہوا ہے اب ان میں اختلاف شروع ہو گئے لڑا کے تو وہ تھے ہی اور بات بات پر لڑائی شروع ہو جاتی تھا اب ان میں ہر سردار کی خواہش تھی کہ حجرِ اسفت کو اٹھا کے میں لگاؤں کیونکہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے جب تلوارے کھٹ گئی اس میں تو کچھ لوگوں نے بڑھ بچاو کور آیا اور انہیں کہا کہ اچھا اس بات کا انتظار کرو اس صبح تک جو آدمی صبح سب سے پہلے اللہ کے اس گھر میں داخل ہونا یعنی اس محجدِ حرام میں تو اس کو اب اختیار دیں گے وہ جو فیصلہ کریں اس کو مان لگا اتفاق یہ کہ حضور صاحب سے پہلے داخل ہونا گبرو جوان تھے پچی سال کی عمر تھی اور شاید اپنی شادی بھی نہیں ہوئی تھی آپ نے آگر انتہائی حکیمانہ خیصلہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنی چادر بیشا دی خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حجرِ اسفت چادر پہ رکھا اور جو جو بڑے بڑے سردار تھے ان سے کہا کہ ان چادروں کو چاروں کونوں کو اس چادر کو اس حجرِ اسفت سبیت اٹھاؤ چنانچہ سارے اس میں شریک ہو گئے جگڑہ تو ان کا اس بات پر ہی دھارا کہ میں ہی اٹھاؤں گا اس کو اب جب ان لوگوں نے سب نہیں اٹھا رہی ہے تو حضور نے اٹھا کر اس کو دیوان میں لگا دی اس سے پہلا جگڑہ تھا جس کا فیصلہ حضور نے نہاید حقیبانہ انداز میں فرمایا اور لوگ اس پر مطمئن ہو گئے اس پر میں سے یہ مثال اس لئے دے رہا ہوں کہ اس لئے بھی کعبہ پھٹ گیا تھا اور قرآہ نے جو کہ جائز کمائی کی شرط لگائی تھی اسی ان کے پاس اتنے پیسے جمانا ہو سکے کوئی واقعی انہی بنیادوں پر جن بنیادوں پر حضور ابراہی نے بنایا تھا اور بنیادوں پر بنا سکتے اسی جو دیکھتے ہیں نا کہ باہر حتیم کا عراقہ ہے وہ پانچ بار فرد اونچی ایک دیوار یعنی ہاشیہ کے طور پر بنا رکھی ہے اور وہ دونوں طرف اس کو کھلا رکھا گیا ہے اس کے اندر دروازے نہیں ہیں زہرہ دروازوں کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے پہلے آر پر دروازے تھے صرف ایک در دروازہ رکھا گیا دونوں در دروازے حالانکہ پہلے دونوں در دروازے تھے اور اس پر پہلے چھت بھی نہیں تھی اب چھت ڈالی گئی یہ باہر حتیم کا علاقہ وہ شاید اس لیے ادلانی ان سے رکھوایا ہے اس لیے کہ کتنے ہمارے ماشاء اللہ حکمران پر بے مشارعہ بھی اس پر بڑا فخر کرتا تھا وہ کہتا تھا میں جب بھی گیا ہوں وہاں میرے یہ کھولا گیا ہے اللہ کا گیا تو میں تو اتنا مقدر والا اور اتنی قسمت والا ہوں اور اتنا نیک آدمی ہوں کہ میں نے تو اللہ کا گھر کھلتا رہا ایسے بہت سارے بدکماش قسم کے حکمران گزرے ہیں جن کے یہ واقعہ تھے وہ اللہ کا گھر کھلتا رہا تو اللہ کا گھر کھلنے سے کیا ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس کا انتظام فرمایا کہ غریب آدمی لیے تو اللہ کا گھر نہیں کھلے گا لیکن وہ جو باہر حتیم کا علاقہ ہے وہ پہلے عبراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ اللہ کے گھر میں شامل تھا لیکن اللہ کا گھر تو اب بھی وہ ہے اس میں سے کوئی فرق نہیں ہے اس کی برکتیں وہی ہیں اللہ کی طرف سے انوار وہی اترتے ہیں اب امیروں کریے تو یہ اس کے دروازے کھلتے ہیں اس کے لئے ہم جیسے غریب ہیں اور آپ جیسے غریبوں کریے ہر بر دروازے کھلیں جب چاہے آپ اس میں داخل ہو جائے اور نبی کریم صدی اللہ سے وہ اسی حتیم میں سو رہے تھے جب آپ میراج میں گئے ہیں یہی آرام فرما رہے تھے آپ کی بھی آگمہ رہی یہ تھی اور کئی آرام ایسے تھے کہ جب گربی زیادہ ہوتی تو بجائے اپنے گھروں میں وہ محجد احرام میں آ جاتے باہر کھرے میدان میں سوتے اور یا یہ ہے کہ حتیم میں آ کر وہ سوتے اور آرام کرتے تھے حضور بھی وہ آرام فرما رہے تھے تو یہ بارک کہنا یہ ہے کہ یہ پہلی چیز ہے یہ احرام جس سے آدمی کی شخصیت کو ادھرنے کھدھرنے میں ایک ذریعہ ملتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا کہ اصل حیثیت آدمی کی یہی ہے وہ کسی درویش آدمی سے کوئی امیر آدمی ٹکرا گیا ہے نا اس میں جانے دیکھا نہیں کہ انسان نیچہ کر کے جا رہا ہوگا وہ سامنے سے آیا تھا ایک دوسرے سے تصادم ہو گیا امیر آدمی نے بڑے غصے سے دیکھا کہ انہوں نے کہا تم جانتے نہیں میں کون ہوں تم نے دیکھا نہیں اندھے ہو تو انہوں نے کہا جناب میں آپ کو خوب جانتا آپ کیوں غصے میں آ رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ ایک گندے پانی سے پیدا ہوئے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ایک یعنی گاڑے خون کی شکل میں بھی رہے پھر آپ کی شکل بنائی گئی اور کتنے مہینے ہوتا کہ آپ کو گندہ خون پلایا گیا غزہ کے طور پر پھر جب آپ باہر آئے ہیں تو آپ کو یہی پتہ نہیں تھا میں شاب اوپر کر رہا ہوں نیچے کر رہا ہوں چھوٹے بچے تھے آپ لیکن جب آپ بڑے ہو گئے تب بھی آپ کی یہ قیفیت آج تک بھی آپ کی قیفیت نہیں بدل سکی کہ باہر عام ہے خوشبودہ اور خوشبودہ چیزیں ہیں اور مشروبات ہیں ایک سے ایک بڑھ کر لیکن ان میں سے جو چیز بھی آپ کھائیں پیئے نہ آپ کے پیٹ میں جب کھاتی ہے تو بدبودے نہیں لگتی ہے حتیٰ کہ بدبود کی شکل نجاسر بن کر باہر نکھ جاتی ہے یہ ہے آپ کے اصل حیثیت اور جب آپ مریں گے تو ظاہرہ آپ کو کیڑے کھائیں گے تو میں تو آپ کو بہت اچھت نہیں جانتا تو آدمی کا اصل حیثیت تو اتنی ہے نا جو درویش نے بتائی تھی تو جب اصل حیثیت اتنی ہے تو پھر کس برتے پر تتہ پانی یہ جو ہم اپنے آپ کو نا جانے کیا سے کچھ بنا رکھے ہم نے نوکر شاہی میں اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے اور آپ نے آپ کو پتہ نہیں بڑے حکمرانوں کے پر اپنے آپ کو وڈیروں میں بنا رکھا ہے اپنے آپ کو جاگیروں میں جکڑ رکھا ہے یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم اپنی اصل حیثیت کو نہیں جانتے اگر ہم سمجھنے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں تو اپنی ہماری عارضی بھی لوٹ آئے ہم اچھا لباس پہنے لیکن اس کے اندرے کا عارض آدمی موجود بیشک اچھا لباس پہنے موکبر مرہوم نے بڑی پتہ کی بات کہی تھی اس نے کہا تو نوجوانوں سے تھا میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں اس نے کہا تھا شوق سے کالج میں پھرو پارک میں پھولو اور جائز ہے غباروں میں اڑو وہ چرخ پہ جھولو مگر ایک سخن بندہ آئے آج اس کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھو بہت اتنی سی بات اگر آپ کو اپنی حقیقت کا علم رہے نہ پھر کوئی بھول کے فرق نہیں بڑھ دی یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایشیہ کوچک کے علاقے میں ایک آدمی ہے جو بہت بڑا حکمان بنا ہے ایک زمانے میں میں اب اس کا نام تو بھول رہا ہوں میرے خرم ہے اباسی خلافہ میں سے تھا بعض الفرسین نے لکھا ہے کہ جیسے تو اس نے حرف اٹھانا تھا تو جب اس نے حرف اٹھانے کے لیے وہ آیا نا اور زہر تخت پر بیٹھا تو اس کے سامنے قرآن پاک کی آیات پڑی گئی اور قرآن پاک کی آیات میں اتفاق سے انسان کی اثر حیثیت کو فاضح کیا گیا تھا وہ جلدی سے اٹھا اپنی مسلس سے اور زمین پر بیٹھ گئی کہلنے کہا میں تو اپنی حسیت کو بھولی کیا تھا میں آج حرف اٹھانے آیا وہ بتا اور حکمران کے لیکن حکمران تو اللہ کی ذات تو واقعہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اللہ کو اگر نہ بھولے تو پھر وہ شوق سے بڑے سے بڑا آدمی بن جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب بھی آپ اس سے معاملہ کریں گے وہ ایک آدھز آدمی ہوگا وہ ایسا آدمی ہوگا کہ واقعہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا جہانگیر کو جب وہ اصلاح پا گیا ہے تو اس کی آدھیں یہ تھی کہ وہ جب رات کو اڑتا تحجد کی نمال پڑتا تو ہمیشہ شایخ صادی کے شعر پڑھا کرتا تھا کہ پربردگارہ تونگر تو ہی توانا او درویش پربردو ہی کہ یا اللہ امیر تو تو ہے میں تو نہیں حکمران تو تو ہے تو ان درویشوں کو پالتا ہے تو ان غریبوں کو پالتا ہے میرے باستے سے اگر ان کو رسک مل رہا ہے تو میں تیرا شکر گزاروں اس لیے کہ تُو نے مجھے پالا تُو نے مجھے سب کو جاتا کیا کئی اشار ہیں اس طرح کے اور وہ یہ پڑھتا تھا اس کا مطلب ہی ہمارے حکمران لوگوں میں بھی اچھے لوگ رہے اور جب تک وہ لوگ تھے تو اللہ نے ان کو عظمت بھی دے رکھی تو ایک بات تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا میرے حال پر اللہ رحم فرمائے اس لیے کہ میں بھول جاتا ہوں بالکل باب بولنے میں گروہ ربی میں لگا رہتا ہوں اور وقت کی طرف دھیان نہیں جاتا تو میں حالانکہ کئی باتیں کہنے کا ارادہ دیکھے آئے انہیں ایک ہی بات ابھی پوری نہیں ہو سکی تو وقت ختم ہو گیا ہے باہر اللہ سے معافی چاہتا وہ آپ سے بھی معافی چاہتا اللہ اس قلطی کو معاف فرمائے وَأَخْرُ دَعْوَانَا لِلْحَمْتُ لِلَّا خَرْدِ رَمَا